18 ماہ 2014 کو ملیشیا آئرلائنز کا ایک جہاز کولا لمپور سے ٹیک اپ تو ہوا لیکن وہ اپنی منزل بیجنگ تک نہیں پہنچا آج تک کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ آخر یہ جہاز کہا گیا لیکن اب پورے آٹھ سالوں کے بعد ایک امید ملی ہے کہ یہ جہاز اس وقت کہا پر ہے آج سے آٹھ سال پہلے ملیشن آئرلائنز سے ایک جہاز پلیٹ ایمیش تری سیونٹی کو کولا لمپور سے بیجنگ تک جانا تھا اس پلیٹ میں دو پائلٹ دس کوبین کریو اور دو سو پہ ستائیس پیسنجر تھی جن میں سے زیادہ تر پیسنجر کا تعلق چینہ سے تھا دونوں پائلٹ انتہائی ایکسپیرنس تھی جن میں سے کیپٹن ظاہری احمد شاہ کو تینتیس سال کا پلیٹ ایکسپیرنس تھا اور ستائیس سال کے کو پائلٹ پاروکی عبدالحمید ایک جونئر پائلٹ تھی جن کو سات سال کا پلیٹ ایکسپیرنس تھا اگر اس پلیٹ کی بات کی جائی تو یارہ سال پرانا بوئنگ ٹریپل سیون جہاز تھا جس میں نہ تو کسی قسم کی خرابی تھی اور نہ ہی یہ جہاز کسی حادثی کا شکار ہوا ہے دراصل یہ ملیشیا اور چینہ کے دربین ایک نارمل پلیٹ تھی جو روزانہ پانچ گھنٹے اور چونتیس منٹوں کا پرواز کر کے ملیشیا سے چینہ اور چینہ سے ملیشیا جاتی تھی لیکن آج کا دن اس پلیٹ کے لیے کسی طور پر نارمل نہیں تھا پلیٹ ایمیش ٹری سیونٹی کو پانچ گھنٹوں اور چونتیس منٹوں کے لیے پرواز کرنی تھی لیکن ٹیک آف سے پہلے اس میں ضرورت سے زیادہ پیول ڈالا گیا جس سے وہ سات گھنٹے اکتالیس منٹ تک پلیٹ کر سکتی تھی یعنی اپنے حد سے دو گھنٹے پندرہ منٹ زیادہ ایسا کرنا بھی آئرلینج کی روٹین پریکٹس ہوتی ہے تاکہ اگر پلین کو خراب موسم یا کسی امرجنسی میں کہی اور بیجا جائی تو ایسا ممکن ہو یہ دن تا آٹھ مارچ دوہزار چودہ کا اور رات بارہ بچ کر بیالیس منٹوں پہ پلیٹ ایمیش ٹری سیونٹی نے روٹین کے مطابق اولیلنپور سے ٹیک آف کیا اے جہاز ٹیک آف سے پہلے اور ٹیک آف کے بعد کنٹرول ٹاور سے ڈاریک کانٹیک میں تھے ٹیک آف کرتے ہی جہاز نے اپنی ڈاریکشن سو چینہ سمندر کی طرف کر دی اور ٹیک بیس منٹ کے بعد یعنی ایک بچ کر نو منٹ پر جہاز نے اپنی کرنٹ جی پیس لوکیشن کولیلنپور میں موجود کنٹرول ٹاورز کو بیج دی ابھی تک سب کچھ ٹیک پلین کے مطابق چل رہا تھا لیکن دس منٹوں کے بعد یعنی رات کے ایک بچ کر انیس منٹوں پر جب پلائٹ ایمیش ٹری سیونٹی ملیشن آئر سٹیشن سے نکل کر ویتنام کی آئر سٹیشن کے جانب بڑی تو آخر بار کولیلنپور کی کنٹرول ٹاور سے ایمیش ٹری سیونٹی پلائٹ کے ساتھ ربطہ ہوا کیپٹن ظاہری احمد شاہ نے یہ میسج سنا بھی اور اس کا جواب بھی دیا نہ ہی یہ کنٹرول ٹاور کو پاتا تھا اور نہ ہی کیپٹن ظاہری کو کہ ان کا یہ میسج آخری میسج ہونے والا ہے اصل میں جب کوئی بھی جہاز اپنے منزل تک نہیں پہنچ پاتا تو وہ راستے میں ہر آنے والے کنٹرول ٹاور سے ربطے میں رہتا ہے لیکن سب کچھ جو ابھی نارمل چل رہا تھا لیکن اپنے آخری میسج کے تین منٹوں کے بعد یعنی رات کے ایک بچ کر اکیس منٹ پر پلائٹ ایمیش ٹری سیونٹی اچانک ریڈائر سے غائب ہو گئی یعنی کولیلنپور اور ہوچی مند دونوں کے ریڈائر سے پلین پوری طرح غائب ہو چکا تھا یہ بات کولیلنپور ٹاور کے لئے بلکل نارمل تھی کیونکہ وہ یہ سمجھا کہ ایمیش ٹری سیونٹی اب ویتنامی آئر سپیس میں داخل ہو گیا ہے اسی وجہ سے ان کے ریڈائر سے غائب ہو گئی لیکن جب بوچی مند کانٹرول ٹاور نے پلائٹ ایمیش ٹری سیونٹی کو اپنے ریڈائر سے غائب ہوتے دیکھا تو ان کو کچھ گل بڑ لگی انہوں نے پورن پلین کیپٹن سے خیریت معلوم کرنی کے لئے رابطہ کیا لیکن وہاں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا اور تب ہی ویتنام ٹاور نے کولا لمپور کی کانٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور سارا واقعہ بیان کیا اب نارمل طور پر ایسے حالات میں گھنٹے کے اندر اندر ریسکیو سنٹر کو انپام کیا جاتا ہے لیکن کولا لمپور ٹاور نے پورے چار گھنٹوں کے بعد ریسکیو سنٹر کو خبر دی اور تب تک بہت دیر ہو چکی تھی صبح کے چھے بچ کر پندرہ منٹ ہو چکی تھی اور یہ وہ ٹائم تھا جو ایمیہ تری سیونٹی جہاز بلجنگ میں لینڈ کرنا تھا سب کو ایک امید تھی کہ شاید جہاز اپنے وقت پر لینڈ کر جائی لیکن وہاں سے بھی کچھ اچھی خبر نہیں آئی صبح کے چھے بچ کر بتیس منٹوں پر ٹیک اس جگہ جہاں سے جہاز غائب ہوا تھا وہاں پر ایک سرچ اپریشن سٹارٹ کیا گیا جس میں سات ملکوں کے چار شپس اور اٹائیس آئرکراپس نے پلین ایمیہ تری سیونٹی کو گالف آب تائلینڈ اور ساؤت چینہ سمندر کے بارڈر میں تالاش شروع کیا لیکن کسی کو بھی وہاں جہاز کا نام و نشان نہ ملا اس وقت پوری دنیا کو اس حادثے کا پتا چل چکا تھا اس دوران کئی ملکوں کے انویسٹیگیشن ٹیم بھی سرچ اپریشن کا حصہ بن گئی جہاز کا اچانک تمام ریڈائر سے غائب ہو جانا کسی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اگر اس جگہ پر سمندر میں بھی کریش بھی ہوتا تو اتنا بڑا جہاز ہے کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور پانی کی اوپر نظر آنا چاہیے تھا اگلے پورے چار دنوں تک یہ سرچ اپریشن جاری رہا لیکن کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہ ملی لیکن جب اگلے دن ایک خبر آئی جس نے تمام رسکیو اپریشن ٹیم کو حیران کر دیا آٹھ مارچ کو ایک بچ کر 21 منٹوں پر پلائٹ ایمیج ٹی سیونٹی جب ریڈائر سے غائب ہوئی تھی تو وہ سیویلین ریڈائر سے غائب ہوئی تھی لیکن ملیشن ملیٹری کی ایک ریڈائر پہ اگر ایک گھنٹے تک شو ہوتی رہی سیویلین ریڈائر سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے چند منٹوں کے لیے رائٹ پہ جانا شروع کیا اور پھر یوٹرن کر کے واپس ملیشیا کی طرف ہو گیا پورے 31 منٹوں کے بعد جہاز نے ملیشیا کی شہر پیننگ کو اکراس کیا اور پھر ملاکہ سٹیٹ کی طرف روانہ ہوا آخر بار جہاں ملیٹری ریڈائر کی رینج تھی پلائٹ ایمیج ٹی سیونٹی کو انڈین اوشن کی طرف اس پوائنٹ تک ڈیٹیکٹ کیا اس وقت رات کے دو بچ کر بائیس منٹ ہو رہے تھے اب اس کے بعد ایمیج ٹی سیونٹی نہ ہی ملیٹری ریڈائر پر نظر آیا اور نہ ہی سیویلین ریڈائر پر اس سے بڑھ کر جو چیز تنگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ آخر جہاز نے بیجنگ کے بلکل اپوزٹ ڈائریکشن یوٹرن کیو کرنی جو رسیو ٹیم گالف آب تائلینڈ اور سوچ چینہ سمندر میں جہاز کو تعلاش کر رہی تھی وہ اب انڈین اوشن میں ڈوننا شروع ہو گئے لیکن حیرت انگیز طور پر یہاں پر بھی جہاز کا کوئی پتہ نہ ملا اگلے کچھ دن بعد ایک اور خبر ملی اور اس نے ایک بار پھر پوری حالات کو بدل دیا معلوم ہوا کہ جہاز ملیٹری ڈائر سے تو غائب ہوا لیکن ایک سٹیلیٹ ایسی تھی جس سے وہ رابطے میں تھا یہ بوئنگ جہازوں کے لیے عام بات ہے کہ جب اس کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایسی ہی سٹیلیٹ سے رابطہ کرنی کی کوشش کرتا ہے جہاز نے اٹومیٹیکلی ہر ایک گنٹے بعد 35,000 کلومیٹر دور اس انمار سٹ نام سٹیلیٹ سے رابطہ کرنی کی کوشش کی اس سٹیلیٹ پر سیپ ڈائٹا کی مدد سے ماہرید نے ایک کلکولیشن کی حساب سے جہاز کا اگلے ڈائریکشن کا بھی پتہ چل گیا پتہ یہ چلا کہ ملیٹری ڈائر سے بھی غائب ہونے کے بعد جہاز نے دوبارہ ایک ٹرن لیا اور اگلے پانچ گنٹوں تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن کی اوپر اڑتا رہا اس جہاز نے آخر بار اس سٹیلیٹ سے رابطہ کرنی کی کوشش کی اور یہ ایم ایٹری سیونٹی جہاز ملنے والا آخری سگنل تھا اس کے بعد جہاز نے نہ کسی سٹیلیٹ سے رابطہ کیا اور نہ ہی وہ کسی اور ریڈار پر نظر آیا ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹریلیا سے دو ہزار کلومیٹر ویسٹ میں انڈین اوشن کی اس پارٹ پر آ کر جہاز کا سٹیلیٹ سے رابطہ ختم ہو گیا یعنی کولا لمپور سے ٹیک اپ کرنے کے بعد جہاز نے پوری آٹھ گنٹوں کا سپر کیا اور جہاز میں ٹوٹل کیول بھی صرف اتنا ہی تھا تو اس بات کا کپی زیادہ چانسز ہے کہ ایم ایٹری سیونٹی اسی سپارٹ میں کہیں پیول ختم ہونے کی وجہ سے کریش ہو گیا انڈین اوشن کا یہ سپارٹ حصہ پوری انڈیا سے بھی بہت بڑا ہے اور یہاں پر سٹارٹ کیا گیا ڈیپ سی سرچ اپریشن ایم ایٹری سیونٹی کو دوننا بہت ضروری تھا کیونکہ جب تک جہاز اور اس کا بلیک باکس نہیں ملے گا تب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کریش ہونے سے پہلے جہاز کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا کئی سالوں تک یہاں جہاز کو تعلاش کرنے کی کوشش جاری تھی لیکن وہاں سے کوئی سراغ نہیں ملا اس کے بعد دیپ سی سرچ اپریشن کو ختم کیا گیا دو ہزار پندرہ میں یعنی جہاز کے غائب ہونے کی ایک سال بعد جہاز کا رائٹ پلپرون ریونین کے آئی لینڈ کے ساحل پر ملا اگلے کئی سالوں کے دوران جہاز کے کئی اور حصے اپریقہ کے ساحل سے ملے لیکن آج تک جہاز یا اس میں بیٹے پرسنجر کا کوئی سراغ نہیں ملا ملیشیا پلائٹ ایمیشری سیونٹی کریش ہونے سے پہلے اس کے اندر کیا کچھ ہوا یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاز ہائی جیک ہوا تھا تو کچھ کا کہنا ہے کہ جہاز کے الیکٹرکر خرابی کی وجہ سے جہاز کریش ہوا اس کی اصل حقیقت تو اس بلیک باکس ملنے پر پتا چلے گا جو جہاز کے ساتھ ہی انڈین اوشن میں غائب ہے امید ہے دوستو یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا شکریہ